اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مہربلاک ونٹین اس وقت صبح کی ساڑھے چھے ہو چکے ہیں اور میں یہاں پر قزن کی فیملی کو ڈراب کرنے آئے ہوں گاؤں میں اور پوزیشن یہ ہے کہ کچھ نظر نہیں آرہا میں بہت مشکل سے ڈرائیو کر کے آئے ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ احتیاط سے چلائیں اور کوشش کریں دھن میں ڈرائیو نہ کریں یہ تو قدرتی بات ہے کہ میں شہر سے نکلا اور وہاں پر تو اتنی دھنی تھی جیسے میں دیہات میں انٹروں ہوں تو یہاں پر دیکھیں بلکل کچھ نظر نہیں آرہا اور بلکل اندھیرہ ہوا ہوئے بہت زیادہ حالات خراب ہیں اللہ پاک نے خیر و آفیت سے مجھے یہاں پہنچا دیئے اور اللہ پاک خیر و آفیت سے سب کو لے جائے اور مجھے واپس بھی پہنچا دے گھر تک اور انشاءاللہ باقی راستے کی روٹین اور یہاں کی روٹین میں بھی شیئر کرتا ہوں آپ سے دیکھیں یہ پوزیشن ہے یہ مین روڈ بھاول پر روڈ ہے اور یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آرہا بہت زیادہ مشکل ہے یہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ پوزیشن ہے گاڑیاں میں ڈبل انڈی گیٹر اور پارکنگ لائٹس اور فوگ لائٹس چلا کے ڈرائیو کریں اور کوشش کریں کہ جتنی کم سپیڈ ہو سکے وہ اسعمال کریں دروائی سپیڈ نہ دی رہے بائیک آ رہی ہے اور دور سے ہلکا فلکا سا نظر آ رہے دیکھیں زن کی فیملی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں نے کہا چلو اپنے بھانے کا وزید کرتے ہیں بھانے پر یہ ماشاءاللہ بینسیں گائے وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں اور بہت اچھا ویو بناوا ہے اور اس سائیڈ پر گانس کٹنے والی مشین بھی ہے اور بھانے کا وزید جب گاؤں ہوں تو لازمی ہوتے ہیں تو اس کے بعد نیکس روٹین بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پنجاب پولیسین کا تعلق ہے اور اس وقت حسن رضا صاحب کے ساتھ میں علی بھائی کے پاس علی کے گھر جا رہے ہیں علی بھائی کا تعلق نشہر ہسپٹل سے ہے اور باقی انشاءاللہ وہاں پہنچ کر علی بھائی سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے حسن رضا بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکہ رہا ہے الحمدللہ کبھی صحت پر کم پروائز نہیں کیا اچھا اچھی بات ہے صحت پر ٹرکنے جائے کھانا پینے دبا گئے جائے چار دن کی زندگی ہے تو انجوائے کریں آپ کھانے پینے کے علاوہ جانا وہ ہماری جواب ایسی ہے ہمیں آپ کے آپ کو منٹیں رکھنا اور صحت پر رکھنا بہت ضروری ہے بلکل ایسی ہے تھوڑا سا ہم ذرا نہر کا ویزٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپارپنٹ میں چھوٹیا کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے حسن بھائی ادھر دیکھیں آپ کو ویوورز دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ادھر دیکھیں ادھر فوکس کریں ادھر نہ دیکھیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی اتنی ٹف جوب ہے میں نے اکثر ویڈیو پہ بھی سنے کہ پنجاب کی پنجاب پولیس ہے اس جوب سے بچائے اس کی کیا وجہ ہے یہ بات لوگ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ پانچوں کو لیتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتی بلکل ایسی ہے آپ کا بھی بخلے پولیس سے واسطہ ہوتا ہوگا بلکل ایسی ہے اچھے لوگ ملتے ہوں گے آپ کو برے بھی ہیں میں یہ مانتا ہوں لیکن یہ بات صحیح ہے پنجاب پولیس ہے لیکن نہیں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آج کے دور پر آپ پولیس فالے سے دوستی ہے کسی موقع پر آپ کو بہت کام آ سکتی ہے حسن رضا بھائی آپ میری بات کا معنی نہ کیجئے کیونکہ آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اچھا یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس والے نوجوان جو ہیں اللہ پاک گن کی زندگیاں سلامت رکھیں یہ ہمارے لئے ہمارے محافظ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ کا رویہ بہت زیادہ روڈ رویہ ہوتا ہے مطلب ان سے ملنے کا بھی دل نہیں کرتا ان کی بتتمیزی کرنا اوے چلو یا در آوے رو کہہ گو نہیں یہ کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے خوراں بھائی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے سینئر ملازموں سے جو بات سیکھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پولیس جاب ایک بہتری جاب تھی اس کو جو ہے نا وہ ہوئی سے موبائل نے جو ہے نا خراب کر دیا ہے اچھا پہلے ملازموں کے بعد چھوٹے موبائل ہوتے تھے وہ دیتے تھے توجہ اپنے ڈیو ٹی پہ آپ کی جو فورس آئی ہے چاہے وہ لیڈیز پولیس ہے چاہے وہ جہن پولیس ہے جہاں بھی بیٹھے ہوں گے سوری جہاں بھی بیٹھے ہوں گے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا موبائل میں بیڈی بیٹھے ہوں گے چاہے بی آئی پی ڈیو ٹی ہے یہ ہے ان کو اپنی باس وہ اپنی گرل فرینڈ سے یا دو سو سے سروکار ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ سر وہ لبی لبی ڈیو ٹی کی جیسے بات وکار وہ چوکر پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے بتعمیہ کرنا یہ کرنا وہ نہ یہ ایک بھی جوہرہ وہ اچھی بات نہیں ہے ڈیوٹی کے ڈیوٹیاں کر کر کے اور محولی زندگی کو دیکھ دے کہ وہ زچ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی طبیعت کچھ ایسی ہو چکے اچھا ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا میری لائف میں ایک سوالیاں نشان رہا ہے جو آج تک فل نہیں ہو سکا اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جو پنجاب پولیس ہے جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے اور کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بریف کیا جاتا ہے کہ آپ نے تب جانا جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے نہیں ایسی بات بلکل نہیں ہے ہم بھی انسان ہیں آپ دیکھیں نا اگر ایک تھانے میں ایک تھانے میں اچھا اگر ایک ایسا چو یا آئی او یا دو تین کارٹیول بیٹھے ہوئے ہیں یا خدا رخواستہ کوئی ایسا رونما ہو جاتا ہے کوئی سیریس کنڈیشن ہو جاتی ہے اب انسان ہے کوئی ریبورٹ نہیں ہے بلکل ایسی ہے جو ہے نا وہ سرکاری کام ہے ہمیں گاڑی تیار کرنی ہوتی ہے بندے تیار ہو بیٹھے ہو پھر جانا پڑے گا سفر ہے ہاں جانا پڑتا ہے اس لئے وہ ٹائم لگ جاتا ہے انسان تو کہتا ہے جی ہمیں ایک بینڈ کے اندر ہمیں انصاف چاہیے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے عدالتوں سے ایک بینڈ کے اندر تو ہم بھی دینے کو تیار ہے حسن رضا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب پولس جو ہے یہ ہمیشہ یعنی لوگوں کی نظر میں ان کو اچھا نہیں سمجھاتا جاتا اس کی مجھے آج تک یہ وجہ سمجھ نہیں آئی خورم بھائی اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہے اچھا سمجھنا یا نہ سمجھنا وہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے لیں کہ وہ مثال دوں گا کہ اگر مثال کے دور پر آپ کچھ کچھ سکھ لڑائی ہو جاتی ہے بلکل ایسی ہے آپ یہ چائیں گے کہ یار یہ اگلا بندہ جو ہے نا یہ چاہے میں سفارش کروا لوں چاہے میں کوئی اس کو اس کی جیب بھر دوں یہ اگلا بندہ جو میرا دشمن ہے نا یہ آج رات جیل میں ہونا چاہیے یا حوالات میں ہونا چاہیے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے اب اگلا جو بندہ ہے ملزم پارٹی ہے وہ سوچے گا یار میں یار جو مرضی ہو جائے نا پیسے دے دوں تھندہر کو دے دوں میں اندر نہ جاؤں اب دیکھیں دونوں طرف سے یہ ہمیں یعنی آفر ہو رہی ہے پیسو کی پولیس دیکھنا پڑتے تو اس لئے جو رہا پولیس خود بری نہیں ہے یہ اس کو بنانے میں عوام کا قدار بھی ہے یہ عوام نے ہی برا کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا عوام نے یہ پولیس کو جو راستہ دکھایا ہے وہ آ رہا عوام نے دکھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عوام حسن رضا بھائی کی بات بہت اچھی لگی مجھے یہ میری زندگی میں سوالی نشان تھا جو کلیر ہو چکا اور میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا لیکن مزید میں آج ایک پنجاب پولیس کے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں تو میں نے سوچا ہے انہیں کسی ترڑا سا انٹرویو لیا جائے اور جو یعنی جیسے اب جیسے آپریشن کچھے کی علاقے میں آپریشن چال رہا ہے تو اس میں بھی تو ہماری یہ جو ہے فورس وہاں کھڑی ہے سعید بھی ہوئے آئے روز ہوتے رہتے ہیں آئے روز وجہ سے ان کو دشمنوں کو موقع ملتا ہے حسن رضا بھائی بتا رہے تھے کہ اپنا یہ جو پولیس کو یا عوام نہیں خراب کے بلکل ٹھیک ہے جو پولیس ہے یہ کوئی پتھر کے بنے نہیں یہ کوئی لوہے کے بنے نہیں کہ انہوں نے اگر لڑائی ہو گئی تو فوراں چلتی آگ میں جا کے ہاتھ ڈال دیں آخر انہوں نے ایڈ دے دے بھرتی کے لیے بلکل ایسی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی بھی دے دیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ بھئی یعنی اور ڈپارٹ ڈپارٹمنٹ میں درخواستی آئی ہوگی دس ہزار پولیس میں آئی ہوگی پچاس ہزار لوگ اچھا بھر بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہم ہم بلائی بھی بن جائیں ہم 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 جو رہا ہم پولیس والے لیکن حسن رضا بھائی کی باتیں ساری ٹھیک ہیں اور میرے کچھ سوالیاں نشان جو تھے وہ اپنا حسن رضا بھائی نے کلیر کی ہے حسن بھائی آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور میری ایک میسیج ہے کہ ہمیشہ زندگی میں زندگی میں حلال کمائیے گا اور ہم ماشاءاللہ کام بھی لوگوں کے فلاو بیوت کا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہی کام کی ہے حلال کمائی ہے جس پوزیشن پہ ہیں ٹھیک ہے جو لوگ ہمیں جیسے سمجھتے ہیں یہ پولیس والا ہے یا نہیں ہے سادہ بند ہے یہ حلال کمانے کا نتیجہ لوگ ہمیں پولیس سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں پانچ سال تقریباً آپ کی سرویس ہو کتنا عرصہ ہو گیا سارہ سال حسن رضا بھائی یہ میرے مامو کے بیٹے ہیں اور یہ کوئی کسی تاریف کے مہتبات آج نہیں کیونکہ ان کو میں شروع یعنی شروع سے ان کی نیچر کو میں بڑے اچھے بخوبی واقف ہوں ان کو زندگی میں ایک ہی شوق رہا ہے وہ صرف کرکٹ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھا ہے اور کبھی بھی پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی اگر کوئی پولیس والا یا کوئی نوجوان کرپشن کرتا ہے تو اس کی زندگی اس کے ساتھ اس کا مسئلہ اس کے ساتھ لیکن اس انسان نے آج تک میں نے اس کو کبھی بھی کسی سے ایک روپے نہیں لیتے سنانا کبھی ہمیشہ اس کو اپریسیشن لیٹر ملے اور جہاں جہاں اس نے جوب کی اور وہاں سے یعنی اچھی کارگری گردی ہے اپریسیشن لیٹر ملے اور حسنزہ بھائی میں آپ کی آگے کی زندگی اور آپ کی جو یعنی آنے والے جو وقت ہے اس کے لیے میں دعا گو ہوں اور انشاءاللہ نیکس ملقات بھی کریں گے آپ سے اور باقی روٹین آپ سے میں شیعہ کرتا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسن الرضا صاحب کے ساتھ تھا اور اس سے میں ہے علی بھائی فرامنشتر علی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکو ٹھیک علی بھائی لگتا ہے ابھی 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 اٹھے ہیں آج چھٹی ہے اس وجہ سے اس کے بعد آپ کی کیا روٹین آج کھا مسروف آج کار دن سوئے گا صرف سونے علی بھائی بتا رہے ہیں جی آج صرف سونے اور میرے خیال علی بھائی کو آگے ہم نے جسرپ کی اور پھر آپ نکلتے ہیں واپس ملتان کیلئے تو انشاءاللہ باقی روٹین راستے میں شیعہ کروں گا اس سے ہم آپ کو بتا رہا تھا کہ علی بھائی اس ملقات کی اور حسن بھائی آپ کا علاقہ کون سے بھائی کہاں رہتے ہیں آپ کی ریایش یہ پپو بھائی پانچ فیض کے ریایش اور پیچھے کازم بھائی کھڑے ہیں پی اچھے کے مالک ہیں یہ پی اچھے ان کے اندر ہے بھائی جن جا تو دیکھ لیں یہ چھٹی والے دن اقبال دن اقبال میں لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ ادھر اپنی زمینوں پر یہاں پر آج مکائی کی کاشتی اور اس کی آج چنائی کروا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے لیبر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کازم بھائی کہہ رہے ہیں بھائی کس کو بیج رہا ہے بھائی بھائی اور لالک ہے کونی بیجن بھی ویڈیو بڑھے بھی یہ دیکھو اپنی زمین پر مکائی چنائی تھیں بھی اینٹ ہے مسئلہ نور پر کھڑے ہیں بھائی انشاءاللہ رست جی رکیم تھے سارا کوئی رست جی لسے سا انشاءاللہ جی اپنی زمین پہ گیا اور وہاں پر اسد بھائی سے ملاقات کی اور پیچھے پزل بھائی بیٹھے میں یہ اسد بھائی بڑی منت کر رہے ہیں آج کل زمینوں پہ اور اسد بھائی اپنا جب یعنی کٹائی کی باری آتی ہے یا پیچھائی کی باری آتی ہے تو اسد بھائی میند ہوتی ہوگی آپ کی تین رات آپ کو ایک کرنا پڑتے ہیں مکھائی کٹوا رہے ہیں یہ کسنا ایک اکڑ میں چھوڑا ہونچا بولیں تاکہ آواز آئے یہ سات اکڑ میں تو دو اکڑ تین اکڑ کٹ گئے ہیں پانچ اکڑ رہ گئے ہیں یہ میند رنگ لے آئی پانچ اکڑ باقی رہ گئے ہیں دو اکڑ کٹ گئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ بھائی آسل جوہ وغیرہ کرتے ہیں اور چاہیت بھائی یہ ہمارے ذمہ دار آئیں اللہ بھائی ان کو سلامت رکھیں اور ہماری دعا ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ بھی پیچھے فضل بھائی کو دیکھ رہے ہیں کچھ اپنے مصلح یاد میں بیٹھے ہوں ہیں تو اللہ بھائی ان کے بھی عمرے دراز کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں اوکی اللہ